بڈ مورنگ دوستو نمشکار کیسے ہیں آپ تو چلیے دوستو ویڈیو کی کرتے ہیں سروا دیکھو دوستو بہت ساری کمینٹس کوششن میرے پاس آتے ہیں کہ سر آپ بازار کا ویسلیشن کیسے کرتے ہیں انیلائیسز کیسے کرتے ہیں یعنی کہ اگلے دن یہ اگلے ہفتے بازار کیسا کھلے گا یہ میں آپ لوگوں کو کیسے پریڈکٹ کرتا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ اگلے ہفتے اگر میں بازار کا انیلائیس کر رہا ہوں تو ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا دوں تاکہ جو بگنرز جو سیکھنا چاہتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بھی بازار کو اس طرح اگر انیلائیس کریں تو آرام سے بازار کا وہ ڈائریکشن پتہ کر سکتے ہیں بازار اوپر جائے گا یا بازار نیچے جائے گا میں اپنی کلاس میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ بازار دو طریقے کا ہوتا ہے ایک بائیون ڈیپ اور ایک سیل آن ڈائیس تو چلیے آج آپ جو اگلے ہفتے ویسلیشن میں کر رہا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے بازیر بازار کا اس کے مادیم سے آپ سیکھ سکتے ہو سمجھ سکتے ہو میرا طریقہ جان سکتے ہو کہ میں کیسے بازار کا انیلائیس کرتا ہوں کہ بازار اگلے ہفتے کیسا کھلے گا دیکھیں بازار کا انیلائیس کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے دوستو اور اسی طریقے کو میں فولو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کیا چیز دیکھنی چاہیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنی چاہیے دوستو ہمیں کی ویس میں پورے ویس میں گھٹنا کرم کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کونسی نیوز اس میں چل لیے تو آپ کو پتہ یہ کہ سب سے مین نیوز ہے آپ کی اسرائیل اور ہواس کے بیچ یعنی جو فریسطین کے بیچ لڑائی چل لیے ہیں ان کی نیوز پر آپ کو نظر رکھنی ہے سب سے بڑا فیکٹر ہے انٹرنیشنل فیکٹر جو سبھی انٹرنیشنل مارکٹ اور انڈین مارکٹ جو بھی شیئر بازار ہیں ان کو پرفاویت کرنے کا دم رکھتا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے دیکھو میڈل اسٹ میں کیا ہوتا ہے اسانتی اور میڈل اسٹ کیا ہوتا ہے اوائل پروڈکشن میں سب سے زیادہ اس کا حصہ ہے اب جب میڈل اسٹ میں تنہا ہوگا تو کیا ہوگا اوائل جو پروڈکشن ہے وہ تھوڑا سا گھٹ سکتا ہے یا ریٹ اس کے ہائی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی جب لڑائی کا کارن ہوتا ہے تو کیسے پروڈکشن کرے گا میڈل اسٹ کیونکہ میڈل اسٹ بہت سارے لوگ ساتھ ہیں کس کے اس کے انفلسطین کے جو فیور ہے کچھ لوگ نہیں ہیں تو اب یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کریں گی کروڈ اوائل پر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھا کرو کہ انٹرنیسٹنل مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے اب آپ نے جب پوری خبروں پر نظر ڈال لیا ویس کی جتنی بھی انٹرنیسٹنل خبریں ہیں بڑی بڑی خبریں اس پر نظر ڈال لیا تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان خبروں کا جو شیئر بزاریں ان پر کیا ریفلیکشن یا ایمپیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ورلڈ مارکٹ جو بھی ورلڈ مارکٹ ہے ان پر سا اب ایک نظر ڈال لوں کہ جو خبر چل رہی ہیں ان کا ویس کے بزاروں پر کیا پرباو پڑ رہا ہے تو آپ کو ساری چیزیں بلکل دوستو کہیں کسی سے پوچھنے کی جرورت نہیں ہے کہیں چیزوں کو جاننے کی جرورت نہیں ہے صرف آپ ان چیزوں کے مادیم سے آرام سے ایک بازار کا انیلیسس کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آج ہم سمجھیں گے دیکھیں یہ ایڈ آ گیا ہے تھوڑا سا ایڈ کو جانے دیجئے یہاں سے اس کو کلوز کر لیتے ہیں تو دیکھیں میں کہہ رہا تھا آپ سے اگر آپ نے ویس کی خبریں دیکھ لی اس کے بعد آپ کو ویس کے شیئر بزار دیکھنے اور شیئر بزار میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کونسا بزار ہوتا یو ایس مارکٹ امریکی بزار دیکھیں فرائیڈے والے یعنی کل جو شیئر بزار تھے امریکہ کے وہ کیسا ساپ کام کر کے گئے کیا اثر پڑا ہے ان کا اسرائیل اور جو ہماس کے بیچ میں لڑائی چل لیے ان سے کیا اثر پڑا ہے تو دیکھیں ڈو جونز ایس پن پی فائف انڈ نیز دیکھ یہ دیکھیں ڈو جونز تو ہلکا سا اوپر کلوز ان میں کامیاب ہو گیا لیکن ایس پی فائف انڈ اور نیز دیکھ میں اچھے خاصی گرہ ویڑا ہے یہ نیز دیکھ جب گرتا ہے یہ دکت پرسانی کرتا ہے ہمارے بارتی بزاروں کے لیے ٹھیک ہے تو نیز دیکھ کا کیا پرباہ ہوتا ہے انڈین مارکٹ کو وہ کیسے ایمپیکٹ کرتا ہے کیسے اس کا پروہاو ڈالتا ہے یہ چیزیں کلاس کا میٹر ہیں جو میں آپ کو سمیہ سمیہ پر بتاتا رہتا ہوں چلیے امریکہ کے بزار دیکھ لیے اب تھوڑا سا بجار آپ یوروپ کے بھی دیکھ لو کہ یوروپ کے مارکٹ کس طرح کا کام کر کے گئے کل یوروپ کے مارکٹ آپ دیکھئے گراوٹ کے ساتھ FTSC CAC DEC آپ کو سارے کے سارے اچھی خاصی گراوٹ بلکہ DEC میں تو اچھی خاصی گراوٹ تھی 1.57 کے آس پاس یعنی کل ملاکہ امریکہ کے بزاروں میں کمجوری یوروپ کے بزاروں میں کمجوری اب ایشن مارکٹ میں آ جاتے ہیں ہینگ سینگ گراویا ہے سب ڈائی پرتیشت کے آس پاس آپ کا نکے گراویا آدھے پرتیشت کے آس پاس گفت نفٹی حالاکہ کم گراویا ہے لیکن گراویا دوستو وہ بھی ہے تو ایشن مارکٹ دیکھ لیا ویس کے بزار دیکھ لیے امریکی بزار دیکھ لیے بھائی جو ازرائیل میں دیکھ کر پیرسانی چل لیے اس کا پروفاو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب دیکھتے ہیں کی ساب کومیڈیٹی پہ کیا اثر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کومیڈیٹی مانے کچھا تیل گولڈ کروڈ آئیل ٹھیک ہے اب دیکھیں کچھا تیل کیا ہے 84 کے آس پاس کام کر رہا last ریڈنگ پرائیڈ کیا ہے 84 82 ایک بار کو اس نے ہائی بنایا تھا 91 روپے 12 پیسے دیکھ رہے آپ 91 روپے 12 پیسے کا اس نے ہائی بنایا تھا اور سب گولڈ دیکھیں جو میں روز کہہ رہا ہوں نا آپ سے گولڈ اوپر جائے گولڈ اوپر جائے تیل 1933 کا نہیں ہیں ان کو آپ investing dot com سے match کر لیجی گا مجھے یہ last price تھوڑے سے doubtful لگ رہے کیونکہ investing dot com میں کوئی اور figure ہے اور اس میں کوئی اور figure ہے currency دیکھیں تو دیکھیں ساب dollar index کیا اوپر ہے اب یہ dollar index جب پڑھتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے میں نے آپ بتا رکھا ہے اب جو ہمارا روپی ہے وہ بھی ساب کم جو 83 روپے 26 پیسے کے اس پاس کام کر رہا ہے تو بڑا پربھاؤ پڑھتا ہے dollar کی کیا کہانی لکھتے اے فائی وہ بھی میں نے آپ کلاس میں بتا رکھا ہے کہ جب dollar جو ہے اس کا rate کم ہوگا ہمارا روپی مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا یہ پیسہ لگائیں گے جب dollar روپ ہو جائے گا تو یہ پیسہ نکالیں گے اس کی پیچھے بھی ایک کہانی ہے تو اس رائیل وار کا یعنی انٹرنیشنل خبروں کا سیور بزاروں پر کیا پر ہمارے جو domestic factor ہے جو ہمارے یعنی factor ہے جو چل رہے ہیں وہ کیا positive ہے یا کیا وہ negative ہے دیکھو دوستو ہمارے جو domestic factor ہے وہ ابھی بھی positive بنے ہوئے ٹھیک ہے ایک تو جو ہماری earning session شروع رکھا آپ کو پتا ہے result آ رہے اور اچھے result paste کر رہے دیکھیں inflation بھی ہماری کم ہے اور IIP data بھی ہمارا مجبوط آیا ہے لیکن بازار جو ہے وہ بھوش کو دیکھتا ہے future کو دیکھتا ہے اب future میں کیا کوڑ کے price بڑھ سکتے ہیں اسی current inflation اوپر جا سکتی ہے اور یہ ہی بات ہماری ماننی نرملا سیتا رہی ہیں کہ آنے والے سمی میں آپ کا جو oil price ہے وہ بڑھ سکتا ہے دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے east conflict rise price concerns سے FM سی تار رہی ہیں موروکو میں ٹھیک ہے تو وہاں پر انہوں نے اپنی چندہ جاہید کہی ہے کہ میڈل east is اس ریزرائیل اور حماس کے بیچ میں جو لڑائی چل لئی ہے جس کارن آپ کے جو تیل price ہیں یعنی crude کے یا brand crude ہے وہ اوپر جا سکتا ہے آپ کو پتائیے کہ کچھا تیل اوپر جاتا ہے ہمارے دیس میں انفلیشن بڑھنے کا چانس سب سے حدیق ہوجاتا ہے اور جب انفلیشن بڑھتی ہے تو آپ کو پتائیے کہ ری کے پاس ایک ہتیار ہے اور وہ ہتیار کیا ہے انفلیشن کو کم کرنے کا اب انفلیشن کم کیسے ہوتی ہے جب ریٹ ہائی کرے گا یعنی کی جو liquidity ہے اس کو ٹائٹ کر دے گا تاک public کے پاس پیسہ کم ہو پرچیسن پاور کم ہو لوگ با کھری دی نا مہنگ کنٹرول ہو جائے ری کے پاس ایک یہ ہتیار ہے اس ہی کارن آپ دیکھ دیکھئے اپریل 2022 سے جو ریپو ریٹ ہے وہ سب سے اچھ مستر پر ہے یعنی کہ مئی 2023 میں 6.5 تھا 2 policy میں یتھاوت رکھا ہے اب بھی یہ 6.5% کے آس پاس بنا ہوا ہے یعنی بیاز دریں دوستو اوپر ہے اس بات کو آپ کو مان کے چلنا پڑے گا اس کے ساتھ 60 domestic factor میں آپ دیکھو گے جو ہمارے ڈی آئیز ہیں جو ہمارے ڈی آئیز ہیں وہ لگاتار خریداری جاری رکھے ہوئے ڈی آئیز دوستو لگاتار کیا ہے خریداری جاری رکھے ہوئے یہ ڈی آئیز ڈی آئیز کیا ہے لگاتار خریداری ہماری جاری رکھے ہوئے جو جب ہم نے international news international factor international market دیکھ لیا آپ دیکھیں گے کی اصلی figure کیا ہے ان ساری پرستطیوں میں fii اور ڈی آئیز کر کے گیا گئے ہیں تو اس کے لئے کہاں چلنا بڑے گا اس کے لئے آپ کو stock edge کے ڈاٹا پر چلنا بڑے گا اور stock edge کے ڈاٹا پر اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ آپ جو fii ڈی آئیز ہیں وہ کر کے کیا گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نفتی کے چارٹ کو کھول لیے آپ کو نفتی کا چارٹ کھل جائے گا دیکھ نفتی کا چارٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہاں کھلا کھاں بند ہوا ٹھیک ہے پھر ایک نیج باؤن ٹریڈ ہوئی پھر اوپر چلا گیا اوپر جانے کے بعد نیچے آگیا ایک ہائی بنا اس کا 805 کا ایک لو بنا 19,635 کا اور 19,751 پر یہ کلوزنگ دینے میں کامیاب ہو گیا جب اس کی دینج کو سمجھیں گے تب میں آپ کو اس کے بارے میں اور بتاؤ تو 19,750 کے اوپر اس سمجھیں نیفٹی کلوز ہو کے گیا ہے اور بینک نیفٹی ساب 311 پوائنٹ نیچے کلوز ہو کے گیا ہے 44,287 ٹھیک ہے ایک consolidation range ایک range bound trading ہوئی اس کے بعد اوپر گیا اس کے بعد نیچے آیا اوپر سے یہ نیچے جو آیا ہے یہ خطرے کا sign لگ گیا تھا مجھے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے جس کارن یہ اوپر اس طرح نہیں کر پا رہا ہے اب ان دونوں چارٹ کو دیکھنے کے بعد آپ یہ دیکھو جو بڑے مچھلی ہے یعنی جو smart money ہے وہ کر کے گئی ہیں سمارٹ money میں سب سے زیادہ کس کو اہمیت دینی چاہیے آپ کو fi دینی چاہیے حالہ کی pro اور ڈی ایس کا ڈی دیکھ نا چاہیے وہ class میں میں آپ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ ایک table بنا سکتے ہو اور table میں آپ کس طرح ساری چیزوں کو لکھ سکتے ہو کی fi cash میں کتنا ہے fi future میں کتنا ہے fi option میں کتنا ہے stock option کتنا ہے پرو کیا ہے بل ہے بہت بڑی table میں بناتا ہوں اپن interest بھی میں بتاتا رہتا ہوں PCR وغیرہ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دوستو دیکھنی آنی چاہیے یعنی جو بگ player ہے جو smart money ہے وہ کر کے کیا گئے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی کیسے آپ کو دیکھنا ہے دیکھو دوستو جو fi کا data ہے اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ fi cash میں کیا کر رہے دیکھن ایسے محول میں جب fi لگاتار بھیک والی کر رہے ہو 3 مہینے سے اور چھوٹی سی figure آپ کو خریداری کر کے دکھا رہے ہے تو اس کا مطلب یہ کتھے نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گئے ہے بھول ہو گئے ٹھیک ہے اس کا مطلب کتھے نہیں ہے کہ بھول کے گئے ہیں اور دیکھیں ڈی آئی ایس بھی سب تھوڑا سا اپنا مال بیچ آئے یہ تھوڑا سا مجھے آشچر یہ چکت کرتا ہے کیونکہ اگر اس لیول پر ڈی آئی ایس بھی بیچ نے لگے تو بازار کے لیے بہت 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 بڑی سمسیہ اتفر ہو کھڑی ہوئی ہے دیکھیں کلائنٹ کیا کر کے گیا ہے کلائنٹ جو پر سو یعنی تھزدے کو 79 185 long contract بڑھا دیئے انہوں نے long contract بڑھا دیئے اب اتنے کر دیئے 77 889 یعنی کی جو client ہے وہ اپنے جو contract short کے وہ 16 پہلے 185 دے 224 دے انہوں نے تھوڑے سے contact بڑھا ہے اور سب سے بڑی بات FIE nے FIE nے future میں 70 647 سے long جو اپنے contract ہیں short contract ہیں ان کو بڑھا دیا ہے 81 0 70 اور ساب pro pro نحصاب اپنے جو long contract تھے ان کو بڑھا دیا ہے 19 412 یعنی ki pro اور client بھارتی بازاروں پہ بولیش ہے FIE اور DIs یہ بیلیش ہے اب تھوڑا audibly چلتے دیکھو دوستو client کو دیکھئے client کیا کر کے گئے call کو buy کر کے گئے FIE بھی 85 000 کی call کو buy کر کے گئے ہے لیکن چیز دیکھئے سب جو client کل تک call کو بیچ کے جا رہا تھا آج اس نے call کو buy کر لیا ہے جو FIE کل تک call 234,000 تھی انہوں نے call ساری نکال دی ہیں اب ان کے پاس 85 102 contact call کے کھڑے ہوئے یعنی ki FIE نے اپنی call کو بیچ profit book کر آئے اور جو call FIE نے بیچ ہے وہ کس نے خرید لی ہیں ساری وہ خرید لی ہے آپ کی client یعنی client bullish میں نے index feature آپ کو بتایا ہے اب pro دیکھئے pro کیا کر کے گئے call بیچ کے گئے یہ دیکھیں ساری pro کیا کر کے گئے call بیچ کے گئے تو FIE نے call بیچ pro نے call بیچ بازار کیسے آپ یہ مان کے چلو کی ایک نیا high 20,000 کے پاس بنا دے گا دی ایز بیچارے neutral رہے call side میں اب بات آتی ہے put side کی آپ دیکھئے سب جو client تھے جنہوں نے 4,96,469 کی put بیچ تھی اب انہوں نے اپنی put بڑھا دی ہے 5,89,969 کر دیا ہے یعنی انہوں نے تیجی دیکھ رہے ہیں یہ بازار میں جب put جو ہے یہ بیچ بیچ بھی تو بازار میں تیجی دیکھتا ہے ان کے کتنے contract ہو گئے 5,89,969 دی ایز نے پوٹے خریدی ہیں FIE نے پوٹے خریدی ہیں اور پرو نے بھی پوٹے خریدی ہیں smart money put خرید رہا ہے اور صاحب آپ ریٹیلر client put کو بیچ رہا ہے تو کیسے بجار روپ ہو جائے اپوزیٹ direction میں ہمیں کام کرنا ہی نہیں ہے جس جگہ smart money کام کر رہی ہے ہمیں صرف وہ ہی کام کر نا ہے اگر ہم ان کے وپریت کام کریں گے تو کیا کام فج جائیں گے چلیے صاحب یہ data دیکھنے کے بعد آپ کو last کام کرنا ہے نفٹی کی range نکالنی ہے اب range نکالنی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نفٹی کا Friday والا دن Friday والا low دیکھو ہے یہ والا دیکھو میں آپ کے لیے دکھاتا ہوں یہ والا low دیکھو یہ Friday کا low ہے اور یہ Friday کا high ہے اور ہمارا جو نفٹی وہ بند ہوکے گیا ہے یعنی gift نفٹی وہ کتنے بے بند ہوکے گیا ہے 600 کچھ کے آس پاس بند ہوکے گیا ہے دیکھتے ہیں تو gift نفٹی کی closing بہت زیادہ important ہوتی ہے تو صاحب یہاں سے ہم gift نفٹی closing دیکھتے ہیں کہ gift نفٹی کتنے پر close ہوکے گیا ہے تو gift nifty close ہوکے گیا ہے 9,700 پر چلیئے صاحب وہ ہی پر چلتے ہیں اپنا stock edge کے ڈاٹا اور دیکھئے میں نے آپ کو بتایا ہے high low اور closing کیا point ہے gift نفٹی کا 19,700 ٹھیک ہے اب منڈے کے دن کوئی positive خبر آتی ہے اسرائیل وغیرہ سے حماس سے تو پھر کیا ہوگا ایک gap opening آپ کو اگر اس کے بزاروں میں دکھائی دے گی تو یہ کیا ہوگا gap up کھل جائے گ ورنہ جو سمی کرن میں نے پیچھ لے جو اپنے ورڈ سن اس میں discuss کریں اس کے آدھار پر بازار میں ایک gap down opening ہونی چاہیے اور وہ gap down opening کتنی ہوگی 19,700 1,500 نفٹی بند ہو کے گیا اور ہمارا گفت نفٹی 19,700 پہ تو 50 یا 55 point کی آج کی condition میں یہ گراوٹ ہو سکتی ہے اگر بازار میں کوئی بڑی نیگیٹی خبر آگئی اور بازار اس سے نیچے سا کھلتا ہے 19,635 سے پھر بازار کے لیے ایک big gap down opening آپ کو سمبھ ہوتی بھی دکھائی تھی تو range 19,650 منڈے کے لیے دھیان رکھئے 19,650 اور 19,800 800 کے اوپر چلے گا تب ہی نہیں تیجی آئے گی 650 کے نیچے نکلے گا پھر بازار میں آپ 19,000 550 کے بھی درشن ہو جائیں گے اگر اس نے 19,650 کو کٹا تو 19,550 easily آپ کو دکھائی دے گا اور اگر 19,650 کے نیچے کھولتا ہے کوئی بڑی negative آتی ہے پھر آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر 19,550 بھی دیکھنے کو مل جائے تو level to level کام ہوگا 19,650 سے نیچے اپنی ہوتی تو پورے سمی کرن بدل جائیں گے اور اگر 19,700 کے آس پاس opening ہوتی ہے تو range 19,650 سے 19,800 رہے گی اب چلیے ساہب کرتے ہیں بات bank نیفتی کی نیفتی کے بعد کس کو دیکھنا چاہیے bank نیفتی کو دیکھنا چاہیے دیکھیں bank نیفتی تھوڑا سا کمزور مجھے لگا ٹھیک ہے اب bank نیفتی کمزور کیوں ہے آپ کو پتائیے میں نے آپ کو کل شورٹ ویڈیو کے مادیم سے بتایا تھا کہ UBS نے banking جواب دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے اور بہت اوپر چلے گئے دوستو ریڈ صبح بھی کسی بات ہے بینہ correction آئے وے یہ اس سے اوپر جانے کو تیار نہیں اس چیز کو مان کے چلیے 44 دوستو میں نے کل کی دن جدی تھی فریدے والے دن اور بازار نے 44 دوستو کا ایک لو بنائیا تھا بینک نفتی کی میں بات کر رہا ہوں 44 دوستو اس کے لیے بہت strong support ہے اور 44 500 ایک اس کے لیے resistance کا کام کرے گا اگر 44 500 کے اوپر چلا گیا تو ہی آپ 44 700 کے درشن ہوں گے یاد رکھئے 44 700 400 700 کے بات ہی آپ 45 1000 کے بات ہی آپ کو بازار میں ایک نئی تیجی اور ایک نئی اونچائیاں دکھائی دیں گی پھر تو جب وردست short covering آئے گی اور پھر آپ یہ بنک نفتی کو یہاں سے اوپر بھی لے جا سکتی ہے اور جس کا دائرہ کافی بڑھا ہوگا اس میں ایک اہم اگر HDFC بینک کے نتیجے اچھے آتے ہیں تو پھر definitely آپ کو بینک نفتی میں جبردست تیجی دکھائی دیکھ لوگ 44 200 سے نیچے اگر یہ کھلا بینک نفتی یاد رکھئے 44 200 سے اگر یہ نیچے کھلا پھر ساتھ تھوڑی سی دکت کرے گا پھر ایک ہی ایک ہی جٹکے میں پھر 44 000 کے درشن ہو جائیں گے اور 44000 سے اگر نیچے نکلا پھر آپ 43 500 کے بھی درشن ہو سکتے ہیں Tuesday تک یہ مان کے چلیے 43 500 کے بھی درشن ہو سکتے ہیں بازار میں آپ Tuesday تک تو range مان کے چلیے جو منڈے کی range ہے وہ ابھی فلال 44000 سے لے دوستو اور 44500 یہ 44000 سے لے 44500 آپ کی منڈے کے دن range رہ سکتی ہے 44000 سے نیچے بہت کمجور ہو جائے گا bank nifty 44500 کے اوپر اگر HDFC bank کے result آ جاتے ہیں میں آپ کو ایک short note بھی update لگایا ہے جو HDFC bank کے result ہیں 16 تاریخ کو declare ہوں گے دو دن ان کی بیٹک چلے گی اور finally جب board of director approval دے 16 تاریخ ہوگا وہ 16 تاریخ کو declare لگ پہلا پہلا کہا جاتا تاریخ کو یہ result declare کریں گے bank nifty پورا depend کرے گا HDFC bank کے result پر اگر اچھے آئے تو ایک اچھا moment آپ دیکھو گے bank nifty ہماری انڈیا اکنومک کے لئے اچھا نہیں ہے domestic factor مجبوط بنے ہوئے ہیں جس میں ڈی آئی ایس کی بائنگ ارننگ سیشن اور صاحب ابھی میں ایک شورٹ ویڈیو پوست کری تھی اس میں میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں جو ڈی آئی ایس کی بائنگ ہے اور جس پرکار ہماری سرکار caprex کو بڑھاوا دے رہی ہے اور صاحب جس پرکار ہماری انفلیشن اور آئی پی ڈیٹا جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیلال انڈیا میں کوئی دکت نہیں لیکن یہ بازار ہے یہ بہوش کی چیتاؤ پر چلتا ہے بہوش میں کیا ہوگا بہوش میں بڑھ سکتے ہیں انفلیشن بڑھ سکتی ہے اسرائیل حماس کے لڑائی کے قارن چونکہ پہلے سے ہی ایک نزشہ کے قارن دکت میں تھی world اکنوم اب یہ اور نئی ٹینشن آگئی ہے اس کے ساتھ ساتھ x بھی آ رہی ہے تو پھر یہ سامی کرن بازار کو اوپر جانے سے روکیں گے اوپر کے اس طرح پر آپ دوا دیکھنے کو ملے گا اور بازار میں آپ کو ایک دیکھوالی کرنے لگے تو پھر بازار کے لئے وہ ایک بھائی ہوگی تو دوستو میں اس پرکار اپنی ویڈیو کی جو بھی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بناتا ہوں میں اس پرکار انیلائیس کرتا ہوں اس کے علاوہ انسائٹ ٹریڈنگ یا سمارٹ منی کے ڈاٹا کو اور پھلوزلی واج کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں پی سی اوپر انٹریس ایمی 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 بولینجر آر ایس آئی وغیرہ آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں اور بہت ساری ٹیکنیک وہ بتاتا ہوں جو ایف آئی اور ایس ساتھ جو سمارٹ منی ہے وہ ساری چیزے میں آپ کے ساتھ کلاس میں ڈسکس کرتا ہوں کلاس میں اس کے علاوہ آپ کو اور بہت ساری روچک جانکانیاں ملیں گی تو آپ کلاس میں جوڑ کر اور بہت ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سیر بازار کو سمجھ سکتے ہیں پھلال اس ویڈیو کو سمجھ کرنے کی مجھے آگیا دیجئے نیکس ویڈیو میں نئے اپڈیٹ کے ساتھ ہوگی ملاقات تب تک انتظار کیجئے فائنل دوستو آپ سے کہتا ہوں الویدہ اور فے ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک نمشکار